السلام علیکم دوستو وزر ٹی وی پہ آپ سب کو خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب حیدیت سے ہوں گے دوستو آپ لوگ کے لیے ایک کمال کی بوٹ لے کے آئے ہوں یہ بیسیکلی لائٹ کوئن کی بوٹ ہے اور اس پہ آپ یقیناً کام کرنا چاہیں گے اس پہ کام ورک کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہے اس کا منمور وڈرہ بھی بہت کام ہے اور اس کی ارننگ جو میں نے دیکھیا مجھے ٹھیک لگی ہے کہ اس کی ارننگ کافی ہے مطلب اس پہ محنت کر سکتے ہیں تو یہ والی بوٹ ہے تو اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں میں آپ کو اس کا پروسیجر بھی بتا دیتا ہوں کہ کام کرنے کا کیا اس کا پروسیجر ہے پہلے تو آپ نے اس کو سمپلی جوائن کر لینا ہے میں آپ کو لنک ڈسکسپشن میں دے دوں گا تو آپ نے لنک پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد سائٹ اس بوٹ کو جوائن کرنے کا میتھڈ آسان سا ہی ہوگا ایک ہی سٹارٹ کا آپشن ہوگا یا کچھ اس طرح کا تو آپ نے اس کو جوائن کر لینا ہے ٹھیک ہے میں آلرڑی اس کو جوائن کر چکا ہوں کچھ میں اس کی تھوڑی انویسٹگیشن بھی کر چکا ہوں میں نے اس کا ویڈرہ پروف دیکھا تھا کوئی میرا ایک فرنڈ اس پہ ویڈرہ لے رہا ہے اس نے پھر مجھ سے شیئر کیا ہے تو میں نے بھی اس کو مناسب سمجھا کہ اس کو آپ لنک کے ساتھ شیئر کر دوں تو لیکن دوستو اس سے پہلے آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے دوستو کہ پچھلی چار پانچ ویڈیوز پہ ہنڈرڈ سے زیادہ لائکس نہیں آئے حالانکہ ویوز بہت زیادہ آ رہے ہیں تین تین چار چار چھ چھ ہزار تک بھی ویوز ویڈیوز پہ آتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی ویڈیو کو لازمی لائک کریں اس ویڈیو پہ آپ نے کم سے کم ٹو ہنڈرڈ لائکس لازمی کرنے ہیں تو دوستو اب اور خاص کر جو میرے میرے دوست واقعی جو میرے میرے ہمائیتی ہیں جو سپورٹر ہیں میرے وہ ان سے ریکویسٹ ہے وہ لازمی ویڈیو کو لائک کر دیا کریں تو دوستو آپ اس پہ کام کیسے کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلے جو ہے نا آپ جب جوئن کر لوگے تو میں چیک بھی کروا دیتا ہوں سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے تو جی بالکل آپ نے سٹارٹ کے آپشن پہ کلک کرنا ہے تو شروع میں جب آپ اوپن کرو گے تو آپ کو نظر آ جائے گا اس پہ کلک کرو گے تو آٹومیٹکلی آپ جوئن ہو جاؤ گے اس کے بعد یہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ ٹرمز انڈ کنڈیشن جو ان کو اگری کرتے ہیں تو آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرو گے تو آپ اس پہ جوئن ہو جاؤ گے اور اس کے بعد دوستو آپ نے کرنا کیا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کے پاس اپشنز جو ہے نا ارننگ کے وہ ایک یہاں بوٹ یوز کرنے کا میتھڈ یہاں نیچے ہوتا اس پہ آپ کو کلک کرنا ہوتا ہے یہ اپشنز سارے آپ سامنے آگئے اس کی دو اپشنز ہوتے ہیں دو طرح کی یہ بہت سمجھانا ضروری ہے کچھ لوگوں کو پھر نہیں سمجھاتی ایک تو اب مینیو پہ میں کلک کروں گا نا یہ آپ کو اس وقت چار اپشنز نظر آ رہے ہیں ایک ڈیپوزٹ ایک پہ ڈرائی ایک ہسٹری اور ایک بیلنس کا اس میں یہ سارے اپشنز اگر آپ کو بیلنس چیک کرنا ہے ڈیپوزٹ تو کرنا ہی نہیں ہے بلکل اگر پہ ڈرائی کرنا ہے وہ تو اپشن آپ کو ادھر آگئے اب باقی کیا اپشنز کی در ہے آپ نے مینیو پہ کلک کرنا ہے تو مینیو پہ کلک کرو گے تو اس کے ٹوٹل اپشنز آپ کے سامنے آگئے ہیں اب اس ٹوٹل اپشنز میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک سیٹنگ کا اپشن جو ہے نا اس میں آپ سیٹنگ میں کیا ہوگا میکسیموم کہ جب ڈرائی کا وقت آئے گا تو اس سے پہلے آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو سیٹ کرنا یہاں پہ مطلب اس میں اپنے اکاؤنٹ کو سیٹ نہیں کرنا ہے اس پہ کچھ اور چیزیں اور بیلنس کا اپشن جو ہے اس میں بیلنس پہ کلک کرو گے تو آپ کا بیلنس شو ہو جائے گا جتنا بھی آپ کا بیلنس ہوگا تو مینیو پہ اپنے کلک کر لینا ہے اور واپس سے آپ نے اب ارننگ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے تین ارننگ کے اپشن ہیں ایک تو وزٹ سائٹس ٹھیک ہے ایک اس کے بعد اپشن آتا ہے کہ جوائن میسج بورٹس ٹھیک ہے اور جوائن چیٹس ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے وزٹ سائٹس پہ جانا ہے جو سب سے آسان میتھرڈ ہے اس کا صحیح ہو گیا تو آپ نے گو ٹو ویب سائٹ پہ جانا ہے گو ٹو ویب سائٹ پہ کلک کرو گے تو ایک ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی آپ نے اوپن کر لینا ہے یہ ایک دن میں تقریباً آتی ہیں چالیس سے پچاس اس طرح کی ویب سائٹس ہوتی ہیں جو آپ کو اس طرح سے وزٹ کرنے کا بولتے ہیں اور ان کو وزٹ کرنا اتنا آسان ہے اس میں کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے صحیح ہو گیا تو آپ نے بس اس پہ کرنا ہے کلک تو ویٹ کرنا ہوگا یہاں پہ چیکنگ یور بروزر ہوگا تو آپ کا بروزر کی چیکنگ ہوگی تو یہ اوپن اس کے بعد کر دیا جائے گا تو اب انہوں نے دیکھیں یہ سائٹ اوپن کر دی ہے اب اس پہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کس طرح سے اس کو وزٹ کرنا ہے اچھا تو دوستو بیسکل یہ ہے کہ اس میں آپ کو یہ یوٹیوب کا چینل بھی دے سکتے ہیں اور کوئی ٹیلیگرام کی بوٹ بھی جوئن کرنے کا کہہ سکتے ہیں تو آپ نے اس بوٹ کو جوئن کر لینا ہے یا پھر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک وغیرہ کر لینا ہے تو اس طرح سے وہ ٹاسک آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو دیکھیں اب وہ لاسٹ والا میں نے سکپ کر دیا تھا اب دیکھیں یہ بوٹ ہے اس کو میں سٹارٹ پر کلک کروں گا تو اس میں ہم اس کے اس میں میں جوئن کر چکا ہوں ٹھیک ہے اب اس میں تو اب اس کی اس کا ریوارڈ میرے بوٹ پر ایڈ کر دیا گیا ہوگا میں اس کو چیک کر لیتا ہوں اب یہاں پہ بیلنس پر جلتے ہیں اچھا اس کا بیلنس کوئیک نہیں ایڈ کرتے ہیں مجھے یہ انہوں نے ایڈ کر دیا ہے یہ شاید یا تو یوٹیوب کا جو میں نے وزٹ کیا ہے اس کا ایڈ کیا ہے انہوں نے کیونکہ پہلے ون سیمٹی نائن تھے ٹھیک ہے اب تھری فٹی فٹی تھری ہو چکے ہیں لیکن ایک چیز جو میرے اپلائن نے مجھے گائیڈ کیا وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی بوٹ جوئن کرتے ہیں ان کی نیو بوٹ تو یہ اسی وقت بیلنس ایڈ نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ پھر جوئن کر کے اسی وقت بوٹ کو ریموو کر دیتے ہیں اپنے موبائل سے اپنے ٹیلیگرام سے ریموو کر دیتے ہیں جیسے اب ڈبلر یہ میں نے ان کی بوٹ جوئن کر لیا ہے اب اس طرح سے لوگ جوئن کرنے کے بعد جب ریوارڈ ایڈ ہو جاتے تو پھر اس وقت سکپ کر دیتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے ایک تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ کو ریوارڈ مل جائے جب آپ ڈرا بھی کر لو اس کے بعد اپنے ایک ہی تفہہ ساری بوٹ جو اس طرح کی آپ نے جوئن کی ہوگی ان کو اپنے ریموو کر دینا ہے اور موسٹ ایمپورٹن چیز کہ آپ نے کوئی بھی اس طرح کی بوٹ پہ انیویسٹ نہیں کرنا کہ جہاں پہ اس طرح کی بوٹ کی آپ جیسے آپ یہاں پہ منیموم انیویسٹ پانچ ٹرچ کنے یہ کوئی بوٹ ہے یہ سکیم ہوگی ٹھیک ہے یہ ریل اس کا بہت کم چانسز ہوں گی کہ یہ ریل ریل ہوں تو اس طرح سے آپ نے ان میں نہیں گسنا آپ نے بس جس بوٹ پہ کام کر رہے ہیں آپ کو جو ٹارگٹ ہوگا آپ نے اسی بوٹ پہ رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ تو ایک طرح سے یہ چیز ہوگی اس کے بعد دوسری جو ارننگ کا میتھڈ ہے دوستو باقی اوہرال جو باقی کے آپشنز ہیں ان میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ جیسے میسیج بوٹ والے آپشن میں آپ آتے ہو اب اپنے آپ کو انہوں نے یہ والا میں اپنے میسیج بوٹ کا آپشن دے دی ہے تو میسیج بوٹ پہ کلک کرتے ہو اس کو اوپن کرتے ہو تو اس کے بعد یہ واپس ٹیلیگرام سے ہی کوئی کوئی پٹھا کے آپ کو بتا دے گا کہ اس کو جوئن کر لو تو آپ نے اس کو سٹارٹ کر لینا ہے یہ بوٹ ہے کوئی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے جوئن کر لی ہے اب دیکھیں واپس چلت ہیں اب یہ ہو گیا ہمارا ویلکم ٹو بی ایس کلک بوٹ ٹھیک ہے یہ کوئی اور بوٹ اوپن ہوگی ہے آپ نے بیک کرنا ہے واپس اپنی بوٹ پہ جانے جس پہ آپ ارننگ کر رہے ہو کلک یہ والی لٹی سی کلک والی تو ہم اب دیکھتے ہیں کہ بیلنس اس میں ایڈ ہوا یا ابھی نہیں ایڈ ہوا ابھی نہیں ایڈ ہوا دیکھیں اب میں نے جوئن تو کر لی ہے نا اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں وہ والی بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا اب میں نے یہ بھی یہ والی بوٹ جوئن کی ہے بی سی ایچ کلک بوٹ والی ٹھیک ہے اب اس میں اس میں اب یہ تھوڑا ٹائم لگائیں گے یعنی بیس چوبیس گھنٹے کے بعد میری ارننگ اکاؤنٹ میں ایڈ کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہوتا کہ یار جو بندہ جوئن کرتا ہے نا اگر اسی وقت انسٹنٹلی ارننگ دے دے تو یہ پھر وہ لوگ ریموو کر کے چلے جاتے ہیں تو ان میں آپ بس ارننگ کرتے جائیں وزٹ کرتے جائیں بارہ چودہ گھنٹے کے بعد جو ہے نا آپ اپنا بیلنس چیک کرو گے تو آپ نے ج اس تنے بھی ٹاسک کمپلیٹ کیوں گے ان کی سب کی ارننگ آپ کے میں ایڈ ہو جائے گی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہو تو اس چیز کی اپنے فکر نہیں کرنی ٹھیک ہے اسی طرح آپ دوارہ مینو پر کلک کرتے ہیں اور دوسرا تیسرا جو آپشن ہے وہ بھی آپ کو چک کروا دیتا ہوں جوئن چیٹس والا اس پر بھی کلک کرنا ہے تو اس میں بھی آپ کو ایک گو ٹو چینل پر جانا پڑتا ہے کہ یہاں پر گو ٹو چینل کا آپشن ہے اس پر آپ کلک کرتے ہو اوپن کرتے ہو اس کو اور اب دیکھیں یہ بھی اس نے بھی کوئی بورٹ مجھے دے دی ہے ٹھیک اس کو بھی میں جوئن کروں گا گروپ پہ کوئی تو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی یہ گروپ سب جوئن کرو گئے ان میں کافی سارے لوگ آلریڈی لگے ہوئے ہیں ان کے گروپ سے انہوں نے اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں اور ان میں بہت زیادہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کافی چیزوں مختلف ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز پرفارم کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے ادھر جا کے کسی کو اپنے پیسے تھما دینا ہے یہ والا کام نہیں کرنا تو بڑی اتیار سے کیونکہ یہ گروپ سارے ان میں سے بہت ساری ایسی چیزیں سکیم ایکٹیوٹیز پرفارم ہو رہی ہوں گی ان دوسرے گروپ میں جو آپ کو جو آپ اپنی ارننگ کے لیے جوئن کر رہے ہو ٹھیک ہے تو جیسی آپ جوئن کر رہے ہیں تو پھر آپ نے جوئنٹ پر کلک کر لینا ٹھیک ہے تو جوئنٹ پر کلک کرنے کے بعد انہوں نے سکسس یو مست چینل فار اٹلیسٹ ون اولو ٹو ارن ریوارڈ ٹھیک ہے تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چینل آپ نے جوئن کیا ہے نا ابھی ابھی جو اس چینل میں آپ نے کم سے کم ایک گھنٹہ تک رکنا ہے تو پھر یہ ریوارڈ ایڈ کر دیں گے آپ اس کو رینے دے ایک کیا دو گھنٹے تک رینے دے آپ کو ریوارڈ ایڈ ہو جائے چوبیس گھنٹے کے بعد وہ جو گروپ آپ نے جوئن کی ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے کے بعد انہوں نے سب کو فارغ کرتے جائیں ٹھیک ہے اپنے ٹیلیگرام سے ریموو کرتے جائیں اب دوبارہ سے بیلے سے چیک کر لیتے ہیں شاید ایڈ وہ ویزٹ سائٹس کا ایک آپ کو بتا دیں دوبارہ تو گو ٹو ویب سیٹ پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک تو اب انہوں نے کوئی ٹائمر نہیں چلیا ہوا ٹھیک ہے تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں شاید اس کے بعد ٹائمر چلے یہ جو لوڈ ہونے کے بعد تو دوستو سمٹ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ابھی میں نے ایک سائٹ ویزٹ جو آپ کے سامنے کی ہے اس کا میں نے واپس آکے بیلنس سیکھئے تو اب میرا بیلنس دوبارہ سے انکریز ہو چکا ہے تو اب مطلب جتنی بھی یہ سائٹس وغیرہ ہوتی ہیں آپ یہ دیکھیں یہ اوپر انہوں نے یہ والے لنکس دیئے ہیں میں جیسے تو یہ سارے لنکس بھی اگر ویزٹ کرو تو اس میں بھی جو ہے نا آپ کو ورننگ ہوتی ہے اوورال باقی ریفر کمیشن کی بات کر لیں تو مینیوں پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے ریفرلز پہ کلک کرو گے تو آپ کو آپ کا ریفر لنک مل جائے گا پندرہ پرسنٹس کا ریفر کمیشن ہے لنک آپ کو میرا مل جائے گا دسکرپشن میں تو آپ نے لنک پہ کلک کر کے اس کو جوئن کر لینا ہے تو باقی سائٹ کو وزٹ کریں بہت ایزی سی ہے یار سارے آپسنس بورٹس وغیرہ ان کے جوئن کرتے جائیں اپنی آپ کو ہوتی جائے گی ٹھیک ہو گیا مینیوں پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے اور بیلنس پہ چلتے ہیں اور اس کے بعد ویڈرہ پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو ویڈرائیس کا مینیوں پہ 0.0001 LTC ہے بہت کم ہے بہت زیادہ نہیں ہے دس ہزار LTC کچھ بھی نہیں ہوتے ستوشی دس LTC کی تو ہو جائے گا آپ کو ویڈرائیس کا فاسٹ پہ بھی لے سکتے ہو اور جو ٹرسٹ ویڈرٹ کا ٹرسٹ ویڈرٹ میں جو LTC کا ویڈرٹ ہوتا ہے وہ ڈیریکٹ ویڈرٹ بھی یوز کر سکتے لیکن فاسٹ پہ کریں کیونکہ LTC کا جو ویڈرٹ ہے جب پرائیس فلکچویٹ ہوتی ہے تو اس کی فی بہت زیادہ لگتی ہے ٹرانزیکشن تو فاسٹ کا ہی یوز کر لیں ٹھیک ہوگے دوستو تو دوستو ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی خیال رکھی گا اللہ حافظ گڈبائی